نیوز نیشن ایک طرف پاکستان ہندوستان میں آتن کی حملے کی سازش رکھ رہا ہے تو ہاں دوسری طرف عمران کا لالچ دنیا کے لیے بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے جو خبر مل گئی اس وقت کی بڑی چاک آنے والی خبر ہے خبروں کے مطابق پاکستان اور ترکی کے بیچ ایٹم موم کو لے کر ایک سیکرٹ ڈیل ہو سکتی ہے اور ڈیل میں پیسے کے لیے پاکستان سے ترکی کو ایٹم موم بنانے کی جو تقنیق ہے وہ حاصل ہو سکتی جس کا ڈر تھا جس کا خوف تھا بھائی ہوا اور اسی بات کا اندیشہ پاکستان کے لیے جو امریکہ کی خوفیہ ریپورٹ آئی ہے اس میں بھی دکھا ہے تو ترکی کو پاک کنگال خان کا نکلا دم ترکی کو بیچے گا ایٹم موم اردگان کے سر پر باروتی سنک سوار پھیلے گیا شانتی مچے گی چھیک پکار پاکستان نبھائے گا ترکی سے یاری اب دنیا میں مچے گی ایٹمی تباہی امران نیازی خان پاکستان کا ایک ایسا وزیر آزم جس نے نہ صرف ملک کو کنگال کیا بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کی اوقات قوڑی کے بھاو کے برابر کر دی ہے آتنگ کو پنہ دینے والا پاکستان پوری دنیا میں الگ دھلگ پڑ چکا ہے لیکن دو ملک ایسے ہیں جواتنگ کے خان پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں ایک چین اور دوسرا ترکی چین کی جی حضوری میں امران خان پہلے سے تینات تھے اور اب ترکی کے غلامی بھی امران نیخ قبول کر لی ہے آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ پاکستان اور ترکی کے بیچ سیکرٹ ایٹمی ڈیل ہو سکتی ہے اس ڈیل کے تحت ترکی کو پاکستان ایٹم بم بنانے کی تقنیق دے سکتا ہے اور عوض میں ترکی کنگال امران کا مو پیسے سے بڑھ سکتا ہے دو دن پہلے ہی ترکی کے راشپتی اردگون نے اشارہ کیا کہ دنیا میں ترکی کے دخل بڑھانے کے لیے ایٹمی طاقت حاصل کرنا ضروری ہے اور چلیے اس سرچہ میں بات کرنے کے لیے میرے سیوگی مدرین میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس رکشہ وششہ کے جی ڈی بکشی اور ساتھی پاکستان سے ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں پی ای ملن کے نیتا ارشاد احمد خان مدرین یہ جو جان کا ہی نکل کے آ رہی ہے ترکی کو تقنیق پاکستان کی طرف سے دی جا سکتی ہے یہ کتنی ڈرانے والی اور یہ پہلی بار تو نہیں ہے جو اس طریقے سے پاکستان نے کیا دیکھیں یہ بھیاوہ تصویریں خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ترکی جو ہے وہ خلیفہ بننے کی راہ میں سب سے آگے بڑھتا جا رہا ہے ارد دیشوں کے ساتھ جس طرح سے ترکی کس وقت جو ہے وہ اچھتیس کے آکڑے ہیں اس میں دیکھیں پاکستان نے پالا بدل کر ترکی کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کر لیا ہے اور اس میں بران خان کو ایک بڑا فائدہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی جو سیاست ہے خاص طور پر دھارمک سیاست ہے اس کو ترکی کا سمرتن ملے اور ترکی کو یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان کے پاس نیوکلئر ہکھیاروں کا جو ایک زکھیرا ہے اور اس کو بنانے کا جو سموچہ ایک طرح سے فارمولا ہے وہ اسے آسانی سے مل سکے تو یہ جو آوائیڈ ڈیل ہے دراصل اس آوائیڈ ڈیل کا نقصان سب سے بڑا دنیا کو ایک ایسے خطرے کے روپ میں ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کس طرح سے دنیا میں اُبھرتا ہے ایک سب سے بڑا اسلامی خطرہ ہے اور پاکستان اس کا ساتھ دے رہا ہے جو کہ سب سے بڑا آتنگ کی دیش ہے اور ایسے میں پرمانو ڈیل کہنے کہنے دنیا کے لیے ایک سب سے بڑے خطرے کے روپ میں پیدا ہو سکتا ہوا ہم کہیں چلی واقعی یہ بڑا خطرہ ہے ارشاد احمد خان صاحب آپ کیا بولیں گے آپ جو تقنیک آپ نے اتر کوریا کو بیج دی اب وہی تقنیک آپ ٹرکی کو بیج دیں گے دیکھیں آپ جب بھی آتنگ کی بات کرتے ہیں آتنگ میرے خیال آپ تو اتنی باتوں سے آتنگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ اتنے ایکسٹریم پہ آکے آپ لوگ بات کرتے ہیں آپ کو تحقیق ہوتی نہیں آپ بات پہلے کرتے ہیں اپنا ملک دیکھیں نا آپ نے ملک کو تو سمجھ لیے کیا ہو رہا ملک میں آپ بھارت سے کب اپنی پرتیس پردہ کو ختم کریں گے آٹا آپ کے ہاں مہنگا آپ کے ہاں دال مہنگی گدے تک بیشنے پڑ رہے ہیں آپ کو لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اور آپ پھر بھارت سے پرتیس پردہ کرتے ہیں آپ اس مددے پر بات کیجئے نا ٹرکی کو آپ ایٹم بام میں تقنیق کیسے بیچ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پارود کا دھنڈہ کر رہے ہیں آپ آپ کیا انسانیت کے کوئی قیمت ہے یا نہیں ہے ہمارے ہاں انسانیت کی قیمت ہے جیڈی بکشی صاحب جہاں کے آتنگوادی جو سرگنا ہے وہ تک ایٹم بام کی دھمکی دیتے ہیں جہاں پر بچوں کو چھوٹے چھوٹے معصوموں کو بم باندھ کے بہنچا دیا جاتا ہے ان کے ہاتھ ایٹم بام لگ گیا تو کیا کریں گے وہ دیکھیں صاحب یہ تو بندر کے ہاتھ میں اس طرح دینے کی بات ہے پاکستان کا جو پورا ایٹمی پروگرام ہے وہ چین کا دین ہے چین نے ان کو کسی رہاں تباکیں گے آپ لیس بند ہوئیے بیچ میں ان کو بہنے باتیں بند کریں دیکھیں چلے بولی آپ ہلو پاکستان کا جو ڈیزائن تھا چین نے دیا پہلے چار بام ٹیسٹ کرنے کے لیے اور سیدھا پاکستان نے اسے نورتھ کوریا کو بیچا اسے ایران کو بیچنے کی کوشش کری تب جا کے ان کے اوپر رسٹکشن لگے اب یہ جو ہے یہ پہلے ساودی ایرے بیا کو بیچنا چاہتے تھے اب وہ ساودی ایرے بیا ان سے خفا ہو گیا ہے اور ترکی ان کا نیا آقا بن گیا ہے اب ترکی کو یہ ایٹم بم دے گے اور ایٹم بم تو کیا دے گے ساہد یہ ایسا پاگل دیشہ ہے آپس میں گری ید ہو رہا ہے تباہی کا منجر کھایا ہوا ہے اور پاکستان کی فوج میں فیکشن ہے جو کی بادوا کھاب کے برکلاب ہے جو کی گدر کے پیچھے ہے اور سارے ٹیرریس گروپ ہیں جو کی اس ایٹمی زکھیرے پہ آنکھیں گڑھائے بیٹھے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں لگے تو یہ امریکہ یورپ سب کے برکلاب یہ پاگل خطوں میں سے استعمال کریں گے یہ دنیا بھر کو خطرہ ہے اسرائیل کو خطرہ ہے امریکہ کو خطرہ ہے سب سے بڑی بات بکشی صاحب یہ انسانیت کو خطرہ ہے ارشاد صاحب بیش میں فاکے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو کھانی کے لیے نہیں ہے آپ ان کو آپ کی سرکار کھانا مہگیا نہیں کرا سکتی لیکن آپ پرمانو کارکنم جاری رکھتے ہیں کہاں کہ انسانیت کے کتنے ضرورد ہیں آپ کو پتا ہے آپ کہاں کھڑے اس وقت پہلے تو میں بکشی صاحب سے عرض کروں گا کہ یہ اپنی لینگویج کو درست کریں غلط لفظ استعمال نہ کریں کتا کسی کو کہنا ہم آپ کو کتا کہیں گے تو برا لگے گا آپ دیکھئے آپ پتا ہے کس کی سامنے بیٹھے ہیں ایک صحابہ کے ساتھ ہمارے پیرٹس نے تمیز سکھائی ہے ہم تمیز ہی نہیں کرتے ہیں آپ اپنی لینگویج درست کیجئے اور بات کا جواب بھیجئے کہ آپ ایٹم بوم جو ہیں ان کو کیسے بچا رہے ہیں ہمیں اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی بھی آتی ہے اور ترکی ہمارا دوست ہے عزل سے چائنا اور ترکی ہمارا دوست ہے اور ہم بھائی ہیں آپس میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مرگی کے انڈے کی طرح ہے ہمارے لئے جی ڈی بکشی صاحب آپ کو نہیں لگتا دلکل دنیا کے بچاؤ کے لیے دنیا اس محض پاگلپن سے بچے سب سے بڑا خطرہ جو ہے سیکیورٹی کے لیہار سے وہ ہے جس میں کی پاکستان کا ایکمی زکیرہ نان سٹیٹ ایکٹر کے ہاتھ میں پڑ جائے اگر ایسا ہوئے گا ایسا ہوئے گا پوری دنیا اس کو وار گیم کر چکی ہے امریکن ٹنگ ٹینکز وار گیم کر چکے ہیں جب تک یہ کسی سٹیٹ کے ہاتھ میں ہے برگی سرکشت ہیں وہ سٹیٹ کو پتا ہے کہ اگر اس نے کسی کے خلاف استعمال کیا تو ایک بوم کے بدلے دس بوم ان کے سر پڑیں گے ان کا ملک تباہ ہو جائے گا اس لیے وہ استعمال کرنے سے ابھی تک پرہیز کر رہے ہیں لیکن اگر یہ کل آپ کے جو پاگل گروپس ہیں وہاں پہ جو لشکر سیبہ جو جیش محمد یہ ایسے پاگل گروپ جو ہے اگر ان کے ہاتھ پڑ گیا یہی تو دکت ہے نا جیڈی بخشی صاحب پاکستان کی نیت میں تھوٹ اس لیے دکھائی پڑتا ہے ارشاد صاحب ارشاد صاحب پوری انسانیت کو خطرہ ہے کئی ملکوں کو خطرہ ہے کیونکہ یہاں پر بیٹھے آپ نے خود ارشاد صاحب کو سنا وہ پرمانو تقنیک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرگی کے انڈو جیسا بچا لیں گے انہیں آپ دیکھیں آپ کے آنکے نیتا کس طرح کی بات کرتے ہیں سنیے بیان سنیے پہلے یہ یاد رکھیں ہمارے پاس پاؤ آدھا پاؤ کا بھی بم ہے میں بابا گرو نانک کے سٹیشن سے ہندوستان کو متقبع کرتا ہوں ہمارے پاس آدھے آدھے پاؤ کے اور پاؤ پاؤ کے بھی اٹامک بم ہے ہمیں پتا ہے کہ ایک انچ کا استعمال کرنا ہے آدھے انچ کا کرنا ہے پونی انچ کا کرنا ہے یا دو انچ کا کرنا ہے ارشاد صاحب کیا ریاکشن ہے آپ کا یہ آپ کے نیتا آپ کے منتری وزیر آزم جس کا بولیں گے آپ اس کا بیان دکھا دوں گا اور یہاں تک کہ آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے جو حافظ سعید اور ایسے آتنگ کی سرگنا ہے ان کے بیان بھی دکھا دوں گا سب کا ایکسز ہے آپ کے ایٹم بوم پر دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایٹم بوم ہمارا فکر آپ کو کیوں ہو رہی کیوں ڈرتے ہیں ہمارے ایٹم بوم سے آپ لوگ آپ کو پریشنی کس چیز کی ہے کہ ہم ہم انشاءاللہ پورا من لوگ ہیں در بھارت کو نہیں ہے در پوری دنیا کو ہے در آپ کے عوام تک کو ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بندر کے ہاتھ میں اس طرح لگ گیا ہے آپ خود تو زخمی ہوں گے ہمیں بھی زخمی کریں گے دیکھیں آپ کی غلط فہمی ہے یہی تو خوف ہے آپ کو ہمارا ہم مسلمانوں کا خوف آپ اپنا ملک بچا نہیں پا رہے ہیں آپ کیا آپ فاکے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو کھانا تک مہیا نہیں کرا پا رہے ہیں اور ابھی بھی آپ کو کھانا کے ہونے جاتے ہیں جی ڈی بخشی صاحب یہ یہ کیا دماغی دیوالیہ پن ہے اتنا اوور کونفیڈنس کو ہے وہ کہاں سے لے کے آتے ہیں آپ کا خوف ہے مطلب جو تو اوور کونفیڈنس میں اور اوور کونفیڈنس میں دکٹر ہے ان کا اور کونفیڈنس نہیں ہے ہمارے پاس ایدم پام ہے اور ہم اس کی فاصل کرنا ہے چانتے ہیں آپ کو خوف ہے ہمارے پا آپ کو خوف ہے ہم نہیں ماریں گے آپ کو بیفی کریں گے جی ڈی دن آپ جی ڈی دن آپ خلط کرکت کریں گے اسے ضرور ماریں گے اوور کونفیڈنس میں ایک نیا دیش بنا تھا پاکستان سے بنگلہ دیش یاد ہے کچھ برد اپنے دماغ میں جھوڑیے اپنے تاریس میں جھوڑیے کیا ہو چکا ہے آپ کے ساتھ اور وہ ہی پھر لگتا ہے ہونے والا ہے سندھ کے لوگ شیعہ لوگ گلگٹ بلٹستان کے مہاجر جو پاستون ہیں جو بلٹستان کے لوگ ہیں جو بلوچستان کے لوگ ہیں آپ سے پریشان ہیں اور وہ آپ کا دعون چھوڑانا چاہتے ہیں اپنا آپ سے ایک زحمت بن چکے ہیں آپ بلٹستان کے لوگوں کے لیے سندھ کے لیے ناسور ہیں جی ڈی بکشی صاحب صحیح کہ آپ نے یہ وہاں کے جو حکمران ہیں یہ ناسور بن چکے ہیں وہاں کے عوام کے لیے اور انسانیت کے لیے اب وزیراعظم کیا کہہ رہے ہیں اٹر موم پر وہ سن لی جا سن لی جا آپ کے وزیراعظم کا بیان یہ اگر مسئلہ جنگ کی طرف چلا گیا تو یاد رکھیں کہ نیوکلر ہتھیار ہیں دونوں ملکوں کے پاس اور جو نیوکلر جنگ ہے وہ کوئی بھی نہیں جیتے گا لیکن یہ نہیں کہ یہاں بھی تباہی مچے گی یہ دنیا کے اوپر اس کے اثر جائیں گے ارشاد صاحب نقل سے تقنیق تو آپ نے بنا لی لیکن اس کو سہیجنے کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے ایسے بیان اگر وزیراعظم دیں گے تو سب کے دل ایسے ہی بڑھ جاتے ہیں تب ہی تو آپ کے مندر بھی بیان دیتے ہیں اور آپ کے ہاں پر بیٹھے جو جتنے بھی آتنگ کی سرگنہ ہے وہ بھی بیان دیتے ہیں انہیں جو گود میں پال پوستے بیٹھے ہیں یہی دس رہے آپ کو ہم یہی تو آپ سے ارز کرتے ہیں کہ آپ خوف زیادہ مت ہوئی ہے ہم پورا عمل لوگ ہیں ہم ہمارے وزیراعظم بھی یہی آپ سے کر رہے ہیں ہم خود مختار ہیں ہم خود مختار ہیں آپ اپنی عوام کو دو وقت کی روٹی نصیب کرا دیجئے ہم یہی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کا جو پڑوسی ہے وہ بھی خوشحال رہے ہیں بھوکا نہ سوئے رات کو ہم تو یہی چاہتے ہیں بس جیڈی بخشی صاحب جیڈی بخشی صاحب تصویریں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیسے گریونت چھڑا ہوا ہے سندھ سڑکوں پر ہے لیکن ان کی حنق ابھی برقرار ہے مطلب یہی ہے سرکار بھلے ہی تختہ پلٹ ہو جائے آرمی ویسی کی ویسی رہے گی پی ایم اے لین بھی وہی چاہتی ہے آرمی کے گھٹنے میں جانا بخشی صاحب محبت کرتے ہیں آرمی سے سب لوگ یہ سن لیجے نصیحہ سن لیجے سینہ کے صحابہ ہیں آپ کو یہ کام آئے گی آنے والے وقت میں دریونتو چھڑا ہوا ہے آپ کے ہاں سنیے جیڈی بخشی صاحب دیکھیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک ملک کے پاس ایٹمی طاقت آتی ہے تو امید کی جاتی ہے کہ اس میں کچھ سہراب آئے گا وہ پاگلپن کے دورے نہیں آئیں گے جس طرح ان کے ملک میں جو جہادی آرگنائزیشن ہے کوئی دھائی لاکھ تو جہادی ہیں ساڑھے پانچ لاکھ کی فوج ہے فوج کے آجے تو وہاں پہ جہادی بھر گئے ہیں ان کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں سیریا میں جہادی بیچ رہے ہیں اب یہ آئیزرباجان میں جہادی بیچ رہے ہیں خود کو کانے کو نہیں خود کو لالے پڑھے ہیں جان کے اور جا کے دنیا بھر کی ٹھیکے داری یہ کرنا چاہتے ہیں دنیا آپ ترکی کو یہ ایٹمی ہتھیار دینا چاہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹی رہے گی جب آپ نیوکلر ویپنز کی پرولیفریشن کریں آپ کے یہاں ایسا محل پیدا ہو جو آپ کی جہادی تنجیمیں ہیں بے لگا جیڑی بکشی صاحب امران کے ہاتھ سے اگر پاکستان نکلا تو کیا پھر سے وہی آتنگیوں کے ہاتھ میں بڑھ جائے گا اپائے کیا ہے اس کا کیا اس کا سلیوشن نکالے دیکھیں سلیوشن اس کا ایک ہی ہے کہ دنیا کے تمام جو جو امن پسند دیش ہیں وہ مل کر پاکستان کو ڈی فینڈ کریں اس ساتھ کے دات نکالنے پڑیں گے ان کے جو نو نیوکلر سٹاک فائلز ہیں ان کو امریکہ اور باقی ملکوں کو آپریشن کر کے ہتھیانہ پڑے گا یو این پلانٹ کے نیچے تاکہ دنیا کو بجات ملے اس نیوکلر پاگلپن سے جو پاکستان نے کر رکھا ہے اور بھی دیشوں کے پاس بولیے اکشان صاحب لاسٹ ریکشن آپ کا تیار ہیں آپ کیا آپ واقعی امن پسند ہیں یہ ثابت کرنے کے لئے تیار ہیں آپ یہ موقع ہے صحیح موقع ہے آپ کے پاس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بکشی صاحب کی بکشی صاحب کی بھول ہے اگر یہ بات کر رہے ہیں چلیے آپ اپنی حنک سمالیے آپ اپنی بھکمری سمالیے آپ اپنے ایٹم بوم سمالیے ہم ہمارا ملک اور ہماری عوام سمالتے ہیں آپ گدھے بیچئے کیونکہ آپ اسی کے لائک ہیں آپ اپنے پرمانو بم جس طریقے سے رکھ کے بیٹھے ہیں یہ آتنکیوں کے ہاتھ لگیں گے تو اب پوری دنیا کو سامنے آنا ہی پڑے گا بہت بہت شکریہ آپ کا سبھی کا ہماری صاحب جننے کے لیے ارشاد صاحب آپ کا جننے کے لیے اور ساتھی جیڈی بکشی صاحب آپ کا بھی جننے کے لیے تو یہ بڑا خلاصہ آپ نیوز نیشن پر دیکھ رہے تھے کس طریقے سے پاکستان میں اس وقت جو گرید ہے وہ بھارت نہیں پوری دنیا کے لیے ایک بڑی تباہی کا سنکیت پیدا کر سکتا ہے جسے روک نہ ہوگا موسیقی